ایک دفعہ ایک ڈاکو کسی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گیا تو ان کی چھت کپڑے کی بنی ہوئی تھی ڈاکو چھت سے گر گیا تو وہ ٹھیک دار کے پاس گیا اور کہا کہ دھار والے کو سزا دی جائے اس کی وجہ سے میں بننے لگا تھا اس نے کہا کہ تو کیوں گرے کیسے گرے ہو اس نے کہا کہ اس کی چھت کپڑے کی بنی ہوئی تھی اس لیے میں نیچے گر گیا اس نے بلایا اور دھار والے کو بلایا اور کہا کہ تمہیں سزا موت دی جائے گی اس نے کہا مجھے کی موت دی جائے گی اس نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ایک شخص کی جان جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ یہ کپڑے کی چھات میں نے نہیں بنائی یہ کپڑا بننے والے نے کچھا کپڑا بنایا تھا اس لئے اس سے بلایا جائے کپڑا بننے والے کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے کپڑا کچھا نہیں بنایا تھا بلکہ کبوتر ہو جایا تھا جس کی وجہ سے میں اس کی طرف دیکھنے لگ گیا اور کپڑا کچھا بن گیا اس کی وجہ سے اس نے یہ کپڑا مشتہ خرید کر اپنے گھر کی چھت پہ لگا دیا تو کبوتر باز کا بلایا گیا تو اس نے کہا کہ ضروری نہیں تھا کہ ڈاکو نے صرف اسی کے گھر سے چوری کرنے تھی بلکہ یہ کسی اور کے گھر سے بھی چوری کر سکتا تھا ٹھیکے دار نے کہا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے ڈاکو کو چاہیے تھا کہ وہ میرے گھر سے چوری کرتا کیونکہ میرے گھر کی چھت تو سیمٹ کی بنی ہوئی تھی اسی لیے وہ نہ گرتا اسی لیے ڈاکو کوئی سزا دی جائے ڈاکو نے کہا یہاں تو فانس گئے ہوں آپ کچھ کرنا پڑے گا تو ڈاکو نے کہا کہ مجھے جلدی فانس دو جلدی دو میں نے جنت میں جانا ہے وہاں ہورے ہوں گی شہر کی نہرے ہوں گی اس وجہ سے ٹھیکے دار کہنے لگا کہ تو میری سزا موت مجھے دی جائے میں جنت میں جاؤں گا